اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو پاکستان اور ساؤترکہ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کا دوسرا میچ کل کھیلا گیا جس میں ساؤترکہ نے بہت آسانی پاکستان کو چھے وقت سے شکست دے کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی ساؤترکہ نے پہلے میچ کی درمیان دوسرے میچ میں بھی ٹاؤس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو پاکستانی ٹیم کا آگاز اچھانا تھا بابر آزم ایک مرتبہ پھر ناکام رہے وہ صرف پانچ رن ہی بنا سکے اس میچ میں بھی پہلے میچ کی طرح محمد ریزان نے ذمہ دارہ نہیں نہیں کھلی اور وہ اس میچ میں پچاس رن مکمل کرنے کے بعد اکاون رنز پر بانڈری پر کیچ آؤٹ ہو گئے محمد ریزان کے علاوہ پاکستان ٹیم کا کوئی بھی بیٹس میں خاطر خواہ کر کردگی نہ دکھا سکا اماس وائے فہی مشرف کے جنہوں نے بارہ گندوں پر تیس رن منا کر ٹوٹل ایک سو چالیس رنز تک پہنچا دیا اور ساؤدھ ریگا کو ایک سو پینتالیس رن کا ٹرگر دیا ساؤدھ ریگا کی ٹیم کا آگاز اچھانا تھا پہلے ہی عور کی دوسری بال پر شاہین آفریدی نے جانیمن ملان کو بول کر دیا اور اپنے دوسرے اور موجود طور پر تیسرے عور کی دوسری بال پر جان جان سمرز کو کیچ آؤٹ کرا کر ساؤدھ ریگا کو اکیس رن پر دو آؤٹ کر دیا لیکن اس کے بعد ساؤدھ ریگا کے بیٹسمن نے نیا ذمہ داری سے بیٹنگ کرتے ہوئے سکور کو آگے بڑھاتے رہے اور اب میچ میں اپنی گریفت مضبوط کرتے رہے ساؤدھ ریگا نے ایک سو پنتالیس ان کا ٹارگیٹ سولہ اشاریہ دو آور میں چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کر دیا ڈیوین پری ٹیوریز کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے پاکستانی بیٹنگ لائن تباہ کر کے رکھ دی انہوں نے چار آور میں ستر رن دے کر پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس طریقے سے ساؤدھ ریگا نے دوسرا میچ جیت کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی آج سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کھلے جائے گا جو بھی ٹیم اس میچ میں کامیابی حصیل کرے گی وہ سیریز بھی اپنے نام کر لے گی امید ہے کہ سیریز کا یہ آخری میچ دلچسپ اور سنسنی سے بھرپور ہوگا موسیقی